نمزکار سپورٹس افکین کی آج کے سنسکرن میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے کھیل جگت کی تمام خبروں کا لیکھا جو کا لے کر میں نوین سکسنہ سمیہ سٹوڈیو میں موجود ہوں اور آج ان خبروں پر چرچہ کرنے کے لیے کچھ ہی دیر میں ہمارے ساتھ موجود رہیں گے رجت سین گپتہ سب سے پہلے نظر اب تک کی خاص خبروں پر فرنچ اوپن ٹینس ٹارنمنٹ کے پرش سنگلز میں سیٹ سپار اور شورٹس پین اگلے دور میں پہنچے جبکہ محلاؤں میں پہنچی وریعتہ پرابت سیتولینہ ہار کر باہر ہوئیں انگلینڈ اور نیو زیلینڈ کے بیچ ورشہ بادید پہلا کرکٹ ٹیسٹ میچ جاری ہے بھارتی ایتھلیٹکس بہا سنگل راشتری انتر راٹ جیئے سینئر ایتھلیٹکس چیمپنشپ میں بھاگ لینے کے لیے ایشیای دیشوں کے ایتھلیٹوں کو آمنترت کر رہا ہے اور بھارتی ایتھلیٹ ورلڈ کپ ایتھلیٹکس چیلنج پیدل چارلز پردہ میں حصہ نہیں لیں گے اور فوٹبال میں برازیل نے دو ہزار بائیس ویفو کپ کے لیے کالیفائی مقابلے میں ایکواڈور کو ہرا دیا ہے تو یہ ہے وہ تمام خبریں جس پر آج ہم چرچہ کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود رہیں گے کھیل بشششگ رجت سین کپتہ رجت کارکرم میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے دنے بات نوین رجت سب سے پہلے بات ہم فرنچ اوپن ٹینس سے کرنا چاہیں گے فرنچ اوپن ٹینس ٹورنا ونڈ کے پرش سنگلز میں سچ سے پاس اور شورٹسمنز اپنے مقابلے جیت چکے ہیں اور اگلے دور میں پہنچ چکے ہیں جبکہ کچھ دیر بعد ابھی نیڈال کا مقابلہ کامرون نوری سے ہوگا مہلہوں کی بات کریں تو سنگلز میں کریزی کووہ نے ایک بڑا اولٹ پھیر کر دیا ہے اور پانچوی وریتہ پرابت سے تو لینہ کو چھے تین چھے دو سے ہرا کر انہیں ٹورنامنٹ سے باہر کر دیا ہے اور وہ اگلے دور میں پہنچ چکی ہیں کریزی کووہ اور آج ہی یعنی اب سے کچھ دیر میں مقابلہ ہوگا ساکاری کا مارٹین سے جبکہ امریکہ کی سگاوف کا مقابلہ اپنے ہی دیش کی جینیفر بریڈی سے ہوگا تو یہ وہ مقابلے ہیں جن پر آج لوگوں کی نظر رہے گی اور خاص کر ٹینس کے جو کھیل پریمی ہیں ان کے ان پر نظر رہے گی لیکن اس پہ چرچہ کرنے سے پہلے رجت ہم ایک ریپورٹ سن لیتے ہیں منیشہ کی کیا کچھ ہوا کل اور اب تک ہوئے مقابلوں میں فرنچ اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کے مہلہ سنگلز میں امریکہ کی سرینہ ویلیمز جبکہ پورشوں میں وشوکی نمبر دو ڈینیل میدویدیو اور چھٹی وریتہ پراب الیکزینڈر جواریو فرنچ اوپن کے چوتھے دور میں پہنچ گئے ہیں مہلہ سنگلز میں سرینہ نے اپنے ہی دیش کے ڈینیل روز پولینز کو چھے چار چھے چار سے ہرایا سرینہ کے علاوہ مہلاؤں میں روز کی اناستاسیا نے بیلاروس کی آریانا سیبالنکا کو چھے چار دو چھے چھے شنی سے ہرا کر پری کوارٹر فانل میں جگہ بنائی اگلے دور میں اناستاسیا کا مقابلہ بیلاروس کی ویکٹوریا ایزارنکا سے ہوگا قضاکستان کے دو کھلاڑیوں ایلینا ریباکینہ اور تیس ورشیلس پلووینیا کی تمارا جدان سیکھ نے بھی پہلی بار پری کوارٹر فانل میں جگہ بنائی ہے ایلینا کا اگلا مقابلہ سرینہ سے ہوگا جبکہ تمارا پری کوارٹر فانل میں رومانیا کی سورانا کرشتیا اور روس کی داریا کساٹکینہ کے بیچ ہونے والے میچ کی وجہتہ سے بھیڑیں گی وہیں جرمنی کے الیکزینڈر جویریو بھی پروشوں کے چوتھے دور میں پہنچ گئے ہیں انہوں نے تیسرے دور میں لاسلو جیرے سے چھے دو سات پانچ چھے دو سے جیتا دوسری اور روس کے ڈینیل میدویدیو نے امریکہ کے ریلیب اوپیلکا کو چھے چار چھے دو چھے چار سے ہرا کر چوتھے دور میں پروش کر لیا ہے ان کے علاوہ سٹیفانو ست سے پاس پروشوں کے پری کوارٹر فانل میں پہنچ گئے ہیں منیشہ کھننا سپورٹس کین رجت پروشوں کے مقابلے میں تو وہی پرنام وہی ریزلٹ سامنے آ رہے ہیں جیسا کی ہمیں ایکسپیکٹیشن تھی لیکن مہلاؤں کی اگر بات کریں تو اُلٹ پھر نظر آتے ہیں سویت علینا آخر چکی ہیں ٹارنمنٹ سے باہر ہو گئی ہیں اور اس سے پہلے جو دو چار دن پہلے جو مقابلے کھیلے جا رکھے تھے تب جاپان کی کھلاڑی بھی اپنے آپ کو انہوں نے بہار کر لیا تھا میڈیا کی خبروں پر چلتے رجت ہاں میں یہ بتانا جاتا ہوں کہ ابھی تو تیسرے دور کے مقابلے چل رہے ہیں اور کچھ آج بھی ختم ہوں گے لیکن اس دوران بہت سارے اُلٹ پھر سبھی گرانڈ سلام میچز میں ہوتے ہیں اور خاص طور پر ابھی اس بار چونکہ کوویڈ کے موقعے پہ بہت سارے کھلاڑیوں نے اپنی جو ٹیکٹیس سیکشن ہے وہ مس کیا ہوں گے بہت سارے کھلاڑیوں کو شاری ریف روز سے چوٹ لگی ہوگی جیسے ایشل بارٹی نکل گئی ہیں پہلے نمبر کی کھلاڑی ورل نمبر ون آسویلیا کی تو اس طرح سے بہت سارے کھلاڑیوں کو کچھ پریشانی ضرور آ رہی ہوگی پر پلہا جہاں تک جو گرانڈ سلام ویجیتاؤں میں بڑے بڑے جو نام ہیں ان میں کہیے کہ نیمالوہ دوکوویچ رافیل ندال اور فیڈرل اپنے اپنے میچز جیت کر کے آگے بڑھ رہے ہیں اور اسی طرح سے اب دیکھنا ہے کہ ایشل بارٹی کی انقصتی میں محیلاؤں کے مقاولوں میں کون آگے جاتا ہے کیونکہ پچھلی بار یہی خطاب ایشل بارٹی نے جیتیا تھا جی پرشو کے ساتھ اگر بات کرے تو پرشو میں اب جو ہے اچھے مقابلے دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ سب ہی جو وریفٹو کھلاری ہیں سب ہی جو سینئر کھلاری ہیں اور تیز ترار کھلاری ہیں وہ اپنے اپنے مقابلے جیت کر آگے بڑھ چکے ہیں اور رجت کچھ ڈراؤ اس طرح سے ہوئے ہیں کہ بڑے کھلاری جو ہیں وہ مین ٹارنمنٹ سے ٹارنمنٹ کے جو مین میچز ہوتے ہیں یعنی سیمی فائنل اور فائنل سے پہلے ہی آپس میں بھڑتے ہوئے نظر آئیں گے اور یہ بہت سالوں بعد ایسا ہو رہا ہے ہاں بالکل اور پھڑا سا آرشیر جنگ بھی ہے کیونکہ کبھی بھی جو فکسچرز بنتے ہیں اس میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ سیڈنگز کا بھی خیال رکھا جاتا ہے اور سیڈنگز پر ہمیشہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ بہت سارے کھلاری کسی نہ کسی وجہ سے اپنے میچز میس کرتے ہیں اس کی وجہ سے ان کی سیڈنگز بھی نیچے چلی جاتی ہیں بھلے ہی وہ اچھا پردیشن کرتے رہیں تو میں حمزتا ہوں کہ اس کے آدھار پر ڈیسائیڈ اگر کیا ہوگا تو مجھے نہیں معلوم کہ کتنی نشبکشتہ سے یہ بات بھی ہوگی پر یہ نشبکشتہ ہی ہے یہ رہانی کی بات ہوگی کہ فرنچ اوپن جیسے گرانڈ سلایم میں اگر نوواغ جیوکووچ اور فیڈرر اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ریسائل نادال جیسے کھلاری آپس میں مقابلہ کرتے ہوئے باہر ہو جائیں شروع میں تو پھر سیمی پائرل فائنل کا مقابلہ کیسا رہے گا اس میں کتنی دلچسپی ہوگی لوگوں کی ہاں یہ دلچسپی ضرور رہے گی کہ کچھ نئے کھلاری جو ہیں ان کا اتھان ہو رہا ہے یا نہیں یہ ایک نئی شروعات دیکھنے کو مل سکتی ہے حالانکہ کھیل پریمیو کے لیے بلکل اچھی بات نہیں ہوگی اور رجت بھی باہر ہو جاتے ہیں تو ٹینس پریمیو کے لیے کھیل پریمیو کے لیے اچھی بات نہیں ہوگی اور اب بات کرکٹ کی انگلینڈ نے نیوزیلینڈ کے ساتھ پہلے کرکٹ ٹیسٹ میچ کے چوتھے دن تازہ سماچار ملنے تک چھے وکٹ پر دو سو دو رن بنا لیے ہیں اس سے پہلے کل تیسرے دن کا کھیل بارش کے کارن نہیں ہو سکا تھا دو ٹیسٹ میچوں کے شنکلا کا انتیم میچ اس مہینے کی دستاریک سے اندرسٹن برمینگم میں کھیلا جائے گا سنتے ہیں اب تک ہوئے میچ پر مریشہ کی یہ ریپورٹ نیوزیلینڈ اور انگلینڈ کے بیچ پہلے وکٹ ٹیسرے دن کا کھیل ورشہ کے کارن نہیں ہو سکا جس سے یہ میچ ڈراؤ کی اور بڑھتا نظر آ رہا ہے اس سے پہلے آج میچ کے چوتھے دن انگلینڈ نے دو وکٹ پر ایک سو گیارہ رن سے آگے کھیلنا شروع کیا نیوزیلینڈ کے پہلی پاری کے 378 رن کے جواب میں انگلینڈ نے دو وکٹ 18 رن پر گوا دیئے تھے اس کے بعد برنز اور روٹ نے پاری کو سنبھالا انگلینڈ کو برنز اور روٹ نے شروعاتی جھٹکوں سے اُبارا تھا اور دونوں بلے بازوں نے تیسرے وکٹ کے لیے 93 رنوں کی ساجہ داری کر لی تھی تیسرے دن کا کھیل پوری طرح دھولنے کے بعد انگلینڈ کے کھلاڑیوں پر ٹیم کو بڑھت دلانے کی زمداری ہوگی جبکہ نیوزیلینڈ کی ٹیم میزبان ٹیم کو پہلی پاری میں جلد سمیٹ کر لیڈ لینا چاہے گی نیوزیلینڈ کی اور سے پہلی پاری میں سعودی اور جیمیسن نے اب تک ایک ایک وکٹ لیے ہیں اس سے پہلے میچ کے دوسرے دن نیوزیلینڈ نے سلامی بلے باز ڈیوون کانوے کے 200 رن کی شاندار پاری کے دم پر 378 رن بنائے تھے منیشہ کھننا سپورٹس کین رجت حالا کہ یہ میچ جو ہے ڈرو کی اور بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ ایک دن پورا کا پورا جو ہے بارش کے قارن خراب ہو چکا ہے لیکن اس میچ سے نیوزیلینڈ کو وائل ٹیسٹ کرکٹ فائنل سے پہلے جو ہے تیاریوں کا بہت اچھا موقع ملا ہے ایک پورا ٹیسٹ میچ انہیں کھیلنے کو ملا ہے رجت بلکل صحیح بات ہے بلکل صحیح بات ہے اور یہ بھی بہت کہنا چاہیے کہ ایک دن کا پورا کا پورا میچ جو ہے وہ بارش کی وجہ سے نہیں کھیلا جا سکا لیکن اس کے باوجود جب آج چاو سے دن کا مقابلہ تھا اور اس میں نیوزیلینڈ کی اور سے بہت زبردست بولنگ کی گئی ہے خاص طور پر ٹیم سعودی نے بہت شاندار بولنگ کی ہے اور جس طرح کا ابھی وہاں پر موسم ہے اور ہوا بھاری ہونے کی وجہ سے اور بارش تلی ہوئی ہے اور ایسے بھی وہاں انگلینڈ میں آس پاس بارش ہوتی رہتی ہے تو پھر ہوا جو ہر اس میں بھاری بنا جاتا ہے اور اس لئے سوئنگ بولنگ کو بہت مدد ملتی ہے جس طرح سے سیم پر تھوڑا تیڑا رکھتے ہوئے جو بازوں نے بہت اچھی گیندے داری ہیں تو اس میں کئی بار سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ سوئنگ گیند ہے یا اچھال لینے والی گیند ہے یا کتنا وہ کٹ ہونے والی ہے ایک بار تو میں نے دیکھا کہ آج کے میچ میں کہ سیم ساؤڈی کی ایک گیند لیک کے باہر سے ہوتی ہوئی بلکل میڈل سٹم کے اوپر سے نکل گئی لیکن یہ حالکہ یہ بات اور ہے کہ اس گیند پر کوئی آؤٹ نہیں ہوا لیکن اس طرح کی جو سوئنگ ہے اس سے کھیلنے کے لیے تیاری رہنے چاہیے بھارتی بلے وازوں کو کیونکہ ایتا موتم کبھی بھئی آ سکتا ہے لندن میں بارش کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے خاص طور پر اس سمیں جبکہ یہ انگلیش سمر کہلاتا ہے لیکن اس سمیں بارش بھرپور ہوتی ہے وہاں پر اور یہی دیکھنا ہے کہ جس طرح سے سین ساؤڈی ہیں یا کائل جیمیسن ہیں اور میچل سینٹنر ہیں نیل ویگنر ہیں اس طرح کے جو کھلاڑی ہیں بہت شاندار بولنگ اگر کرتے ہیں پیز بولنگ کا یہاں تک سوال ہے تو اس میں پھر تھوڑی جقت تو آ سکتی ہے لیکن اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس بھی ایسے کھلاڑی موجود ہیں جو کہ بمرا جیسے کھلاڑی یا واشنگٹن سندر شمی اور سیراج جیسے کھلاڑی شادول تھاکور ہیں شاند بھی ہیں ہمارے ساتھ تو ان میں سے جن کو بھی چنا جائے گا مجھے لگتا ہے کہ تیم کا کمپوزیشن اس سے رکھا جائے گا کہ ہمارے پاس پریابت سنکھیا میں جو سپاس بولر ہیں جس سے کہ وہاں کے موسم کا پورا پیدا جی نیوزیلنڈ کے پاس جس طرح سے تیز ترار بولر ہے بھارتیہ بیٹنگ کو انہی تیز ترار بولنگ کا سامنا کرنا پڑا ہوگا پڑھنا پڑے گا جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ جس طرح سے بول وہاں پہ سوئنگ ہو رکھی گیا اگر بات کریں بھارتیہ بلے بازی کی جو شروع کے جو تین بلے باز ہیں اس میں پجارہ شامل ہیں اس میں کوہلی شامل ہیں اس میں سلامی بلے باز شامل ہیں ایسے میں ان تین شروع کے تین کھڑاڑیوں کو وش تیسٹ چیمپنشپ کے فائنل کے اندر اپنی پوری کی پوری بھومی کا نبھانی ہوگی رجل بلکل اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تیسٹ میچ ہے تو اس میں کوئی کہنا چاہیے کہ بہانے بازی بلکل نہیں چل سکتیے کھڑاڑیوں کے لیے کیونکہ وہ کہیں گے کہ میں جلدی بازی میں ایسا تو بچھا ہے نہیں پانچ دنگا تیسٹ میچ ہے آپ کو پورا پھیل کر کے کھلنے کا سمیہ ہے اور اس لیے آپ کی کانسنٹریشن پر اگر آپ کا کوئی گربڑ نہیں ہے آپ کی طرف سے گربڑ نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بلکل جم کر کھیلیں گے اور شروع کے تین کھلاڑی یا چار کھلاڑی اگر جم کر کھلتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ساڑھے تین سو تک کا جو سکور ہے وہ تو بہت آتان ہے بنا پہلے پہلے ایننگس میں اگر آپ اچھے سے بڑھت لے لیتے ہیں تو دوسرا ایننگس جو ہے اپنے آپ آپ کے لیے تہولیت بھرا ہو جائے گا جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے نیزلیلینڈ کی کھلاڑی جو ہیں حالانکہ چھہی وکٹ ابھی تک گرے ہیں جہاں تک مجھے دکھائی دے رہا ہے ابھی مجھے آٹھ وکٹ چکے ہیں دو سو آٹھ میں لیکن ابھی بھی ان کو اتنا وقت ہے اور اتنا فاصلہ ہے ان کے اپنے سکور کے پیچھے کہ وہ انگلینڈ کو ایک زبردست مشکل میں ڈال سکتے ہیں سیکنڈ اننگس میں ان باتوں کا دھیان رکھنا پڑے گا بھارتی کھلاڑیوں کو چاہے وہ بیٹسمن ہوں بولر ہوں یا فیلڈر رجت بہت سنکشپ میں پہلی بار فائنل ہو رہا ہے اور یہ اپنے آپ نے اگہتے ہاں سے ایک مقابلہ ہے کیا صرف ایک ہی ٹیسٹ میچ کافی ہوگا یہ سوال بہت اچھا ہے ویسے مجھے لگتا ہے کہ ڈبل لگ ہونا چاہیے تھا لیکن کسی بھی جگہ دیکھ دیجئے آپ فٹبال کا دیکھ لیجئے ہاکی میں تو یہ لاغو ہی نہیں ہے فٹبال میں بھی دیکھ لیجئے کہ جتنے بھی ایسے مقابلے ہوتے ہیں جن میں ڈبل لگ کے روپ میں کھیلا جاتا ہے ٹورنمین پورا کھورا اس میں بھی جو فائنل ہوتا ہے وہ سنگل ہی ہوتا ہے وہ ڈبل نہیں ہوتا اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ دونوں ہی ٹیمیں ویسے تو اپنے اپنے مقابلے جیت کر اس مقام پر پہنچے ہیں کہ اب وہ فائنل میں ایک دوسرے کے سامنے ہیں تو میں دوستا ہوں کہ یہ ایک اچھا موقع ہے اور اس موقع میں جو اپنا کونسنٹریشن برقرار رکھے گا جو اپنا کونفیڈنس برقرار رکھے گا اور ایک لڑائی کرنے کی مہانسکتہ برقرار رکھے گا وہ جیتے گا اور اب بات اولمپک کی اولمپک کھیلوں کا آئیو جن تیس جولائی سے آٹھ اگس تک جاپان کی رازتھانی توکیو میں ہونا ہے حالانکہ سوفٹ بال اور مہلا فوٹ بال جیسے کھیل تیس تاریخ کو ہونے والے اُدھ گھاٹن سماروں سے دو دن پہلے یعنی اکیس جولائی سے ہی شروع ہو جائیں گے زیادہ تاریخ پردھیں 24 جولائی سے شروع ہوگی سنتے ہیں بھارت کے پدکوں کی امید پر ویرہندر کاشک کی یہ ریپورٹ توکیو اولمپک کے لیے اب اُلٹی گنتی شروع ہو چکی ہے ویشو کا سب سے بڑا کھیل مہا کمب جس کا سب ہی کھلاڑیوں کو انتظار رہتا ہے اس میں اب 50 سے بھی کم دن رہ گئی ہیں بھارت کے 100 کھلاڑی اب تک 14 ایونٹس میں اولمپک کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں ان میں 56 پوروش اور 44 مہلائیں ہیں مہلہ اور پوروش ہوکی کے 16 کھلاڑیوں کے بعد سب سے زیادہ 15 کھلاڑی شوٹنگ کے لیے کوالیفائی ہوئے ہیں ان میں 8 پوروش اور 7 مہلائیں ہیں اس کے بعد ایتلیٹکس میں 14 کھلاڑی کوالیفائی ہوئے ہیں ایتلیٹکس کے جیبلن تھرو میں نیرد چوپڑا اور شیوپال سنگھ پدک کی سب سے بڑی امید ہیں ویٹ لیفٹنگ میں بھارت کی میرہ بائی چانو پدک کی دعوے دار بھی ہیں اس بار دیش کے 15 نشانے بازوں کی ٹیم اولمپک میں جا رہی ہے یہ بھارت کا اب تک سب سے بڑا نشانے بازی دل ہوگا اس بار بھی اس سے پدک کی امیدیں ہیں کشتی میں بھی آٹھ خلاڑیوں کا اب تک سب سے بڑا دل اولمپک جا رہا ہے ان میں بجرنگ پونیا ویلیش پھوگاٹ اور دیپک پونیا سے پدک کی امیدیں کی جا رہی ہیں مکہ بازی میں امیت پنگھال وکاس یادو منیش کوشک آشیش کمار ستیش کمار مری سمرن پدک کی امید ہے ہاکی میں بھارتی پورش ٹیم نے جس طرح سے پچھلے تین سال میں پردرشن کیا ہے اس سے ایک بار پھر سے اولمپک میڈل ملنے کی امید کی جا سکتی ہے ویلیندر کوشک سپورٹ سکین رجت ایک بڑا دل بھارت کا اس بار اولمپک میں مجھے لگتا ہے کہ اس بار جو سب سے زیادہ امید مجھے ہے کھیلوں کے معاملے میں بھارت کی اور سے وہ یہ لگتا ہے کہ ہم ہاکی میں ایک نئے پدک ضرور ملے کیونکہ ہمارا پردرشن پورش ٹیم کا خاص طور پر پچھلے دو تین سالوں میں بڑا ہی کنسسسٹنٹ رہا ہے اور بہت اچھا رہا ہے تو میں دنستہ ہوں کہ ہماری بیک لائن ہی نہیں بلکہ میڈ فیلڈ اور فوروڈ لائن ہے وہ کافی ابھی چست درست ہے اور اگر ان کے پریکٹس سیشن جو ہیں وہ اچھے سے چلتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ بھارت کے لئے کوئی بھی ایک میڈل جیتنا ناممکن ہوگا کچھ نہیں کہا جات بھارت اگر اس بار گولڈ میڈل بھی جیت تو مجھے کوئی آشش رہنی ہوگا کیونکہ ان کا کھیل کا جو طریقہ ہے وہ پچھلے کچھ سالوں میں بہت اچھا تبدیل ہوا ہے اچھائی کی اور اس بہرحال اولیمپکس میں جو دوسرے کھیل ہیں ان میں شوٹنگ میں بھی اس بار کافی امیر کی جا سکتی ہے ہمیں معلوم ہے کہ بیجنگ ایتنس اور لندن میں لگاتار ہم لوگوں نے شوٹنگ میں پدک ارجیت کیے تھے اب اس بار دیکھنا ہے کہ وہ کیا نظر اگلی خبر پر بھارتی ایتھلیٹکس مہاسنگ نے پٹیالا میں پچیس سے انتیس جون تک آئیو جیت ہونے والی ساٹھ وی راشتری انتر راج جی سینئر ایتھلیٹکس چیمپنشپ میں بھاگ لینے کے لیے ایشیا دیشوں کے ایتھلیٹوں کو آمن ترد کیا ہے سنتے ہیں دھرویندر کو کا انتی موقع ہوگا دو تی چند 2018 ایشیا کھیلوں میں 100 اور 200 میٹر میں راجت پدک جی چکی ہیں جب ہما داس نے سال 2018 میں جنئر ورلڈ چیمپنشپ میں 400 میٹر دوڑ میں سون پدک جی تھا نیشنل چیمپنشپ میں بھاگ لینے ایتھلیٹوں کو 10 سے 18 جون کے بیچ AFI کی ویب سائٹ پر جا کر آویدن کرنا ہوگا اب تک جی بلین تھرو اور کھلاڑی نیراج چوپرا سہیت 14 ایتھلی ٹوکیو اولمپی کے لئے کوالیفائی کر چکے ہیں نیراج کے علاوہ شیپال سنگھ نے بھی جی کوالیفائی کیا ہے ان کے علاوہ 20 کلومیٹر واک ریس میں کولو تھم تھوڑی ایرفان بھاونا جاڑ سندیب کمار تینکا گوسوامی اور راحل کمار بھی ٹکٹ کٹا چکے ہیں وہیں چار گنا 400 میٹر مکس ریلے ٹیم میں محمد انس بی کے وسمائے کشنا میتھیو اور نوح نیرمل بھی کوالیفائی کر چکے ہیں ان کے علاوہ 3000 میٹر اسٹی پل چیز میں عوی ناش سیبل اور لانگ جمپ میں شری شنکر مرلی دسکس ٹروں میں کمال پریت کور بھی اولمپک کلیے کوالیفائی کر چکی ہیں اس پرتیوگتہ میں شلنکہ بانگلہ دیش چینی تائپے اور کزاکستان کے ایٹلیٹوں کو بھی بلائے گیا ہے تاکہ ان ایٹلیٹوں کو بہتر پرتیوگتہ مل سکے وہیں ان دیش وں کر لیتے ہیں برازیل نے 2022 وشو کپ کے لیے کھیلے گئے ساؤت امریکن کوالیفائنگ گروپ میں ایکوارڈور کو دو شونے سے ہرا دیا ہے ریو ڈی جنیریو میں یہ میچ کھیلا گیا جس میں برازیل نے بہت زبردرست پردرشن کرتے ہوئے یہ مقابلہ اپنے نام برازیل ہمیشہ سے بہترین فوٹبال کنٹری رہی ہے اور اس بار بھی وہ دعویداری پیش کرتے ہیں ورلڈ کپ کے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے حالانکہ ابھی بیلجیم کی جو ٹیم ہے وہ بہت اوپر ہے انگلنڈ کی ٹیم بھی بہت زبادر رہی جی اب برازیل کو اپنا اگلا مقابلہ آٹھ جون کو پر آگوے کے خلاف جبکہ اکواڈ کو اسی دن پیرو کے خلاف کھلنا ہے رجت ہم سے جوڑنے کے لیے اور تمام خبروں پر اپنی وشویش رائے دینے کے لیے وشویش کر اولمپیک کرکٹ اور فوٹبال پر آپ بہت دھندے کے بیچ ورشہ بادیت پہلا کرکٹ ٹیسٹ میچ جاری ہے ایتھلیٹکس میں بھارتی ایتھلیٹکس مہاسنگ راشتری انتراج جی سینئر ایتھلیٹکس چیمپینشپ میں بھاگ لینے کے لیے ایش ایش دیشوں کے ایتھلیٹوں کو آمنتر کر رہا ہے اور بھارتی ایتھلیٹ ورلڈ ایتھلیٹکس چیلنج پیدل چارلز پردہ میں ایک حصہ نہیں لے پائیں گے اور فوٹبول کی بات کریں تو برازیل نے 2022 وشو کپ کے لیے کالیفائنگ مقابلے میں ایکوارڈور کو ہرا دیا ہے آج کے اس انک میں بس اتنا ہی کل 7